فَبِئَيْ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَا مزید میں انفرادی نماز پڑھتے یا گھر جا کے جماعت کراتے مزید میں دوسری جماعت کرانے کا اسلاف میں معمول نہیں تھا تو سلفی حضرات اس مسئلے میں اسلاف کو فالو نہیں بہت سے مسئلوں میں فالو نہیں کرتے تین طلاق کے مسئلے میں فالو نہیں کرتے اسلاف میں کسی ایک کا فتوہ بھی نہیں ہے کہ تین طلاقیں ایک ہوتی ہیں تو بہت ساری چیزوں میں نام رکھ لینا تو سب نے اچھے اچھے نام رکھے ہوئے ہیں تو ہمیں سلف میں کہیں نہیں ملتا کہ مسجدوں میں دو دو تین تین جماعتیں ہوتی ہوں بلکہ مسجد میں یا تو انفرادی پڑھتے تھے یا گھر جا کے جماعت کرایا کرتے ایک حدیث ہمیں ملتی ہے دوسری جماعت کی تو پوری دور نبوت میں ایک حدیث جبکہ اس کے خلاف بہت ساری روایتیں ہیں خود نبی کا عمل کیا ہے مسجد میں جماعت نہیں ہے تو گھر میں جا کے جماعت کرائی تو آپ صحابہ تابعین کے پورے اعمال کو ایک طرف رکھے آپ نے ایک چیز کو رائچ کر دیا جبکہ یہ جماعت کی حکمت اور مسلحت کے بھی خلاف ہے جماعت کا مقصد ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعیت جب آپ کو پتا ہے کہ دوسری جماعت مل جائے گی دوسری تو پھر تیسری جماعت مل جائے گی تو کون مسجد کی جماعت میں پہنچے گا اور خلیجی ممالک میں ایسا ہوتا ہے اگر آپ کو پتا ہوگے بھائی یہ فضیلت سے محروم ہو گیا تو پھر مجھے یہ فضیلت نہیں ملے گی مسجد کی جماعت کی فضیلت تو ہر شخص پہنچنے کی کوشش کرے گا جماعت نکل گئی اسے سزا ملے گی کہ اب آپ کو مسجد میں جماعت کی فضیلت نہیں ملے گی تو تکثیر سواد مسلمانوں کا مجمع بڑا ہونا جو کہ صحابہ کرام میں صحابہ کرام میں اگر ایک واقعہ کیوں ہیں حدیث کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ جس چیز میں ابتلا زیادہ ہو تو اس پر روایتیں بھی کسرس سے ہونی چاہیے یہ تو بہت ہوا کرتا تھا اس دور میں تو گھڑیاں بھی نہیں تھی بہت تفاہیتیں ہوتا تھا صحابی مسجد میں آئے جماعت نہیں ملی مگر ہمیں نہیں ملتا کہ انہوں نے پھر دوبارہ جماعت ایک روایت ملتی ہے کہ ایک صحابی کی جماعت رہ گئی تو وہ نماز پڑھ رہے تھے تو نبی نے فرمایا کون ان کے ساتھ شامل ہو کر ان پر صدقہ کرے گا یعنی ان کو جماعت کی تو ایک صحابی شامل ہوئے ہیں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ پھر ایک پوری لائن لگی بھی ہو تو جب حدیث کو لیا جاتا ہے تو پورے تفصیل کے ساتھ لیا جاتا ہے نا